ایلو گئیس ویلکم ٹو مائی ایٹیوب چینل ڈاکٹر رانایا میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہر سے ہم بات کریں گے اشوگندہ کے بارے میں کافی سال سے بہت ساری چیزوں کے لئے یوزد ہو رہا ہے اشوگندہ لیکن پچھلے دو سالوں میں یہ عدی فیمیس ہو گیا کیونکہ کیوں کیونکہ کوویٹ آ گیا اور کوویٹ کے بعد اور کوویٹ کے بعد سب نے اپنی ایوینٹی بڑھانے کی کوشش کری اشوگندہ لو اشوگندہ والی چائے بھی لو اشوگندہ کی گولیاں کھا لو تو ایک بینیفٹ جو پروون بینیفٹ سب کو پتا ہے ایک بینیفٹ جو سب کو پتا ہے آپ کی ایمیونٹی آپ کی بیماری سے لڑنے کی شکتی کو بڑھاتا ہے تو آج ہم سارے بینیفٹ سارے سائٹ ایفکٹ اور سارے ڈوزز کے بارے میں بات کریں گے کیسے کب کیا لینا ہے کون سب برینڈ اچھا ہے کیسے لینی چاہیے ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں گے تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جیم ٹریڈنر سے لے کر ہماری ممی ہماری ٹینڈ مدر سب یہی کہتے ہیں کہ بخار ہو رہا ہے خاصی ہو رہی اشوگندہ لو کولڈ ہو رہا ہے اشوگندہ لو فیور ہو رہا ہے اشوگندہ لو آپ کو ویکنس لگ رہی ہے آپ کو ڈگریز انیمیٹری لگ رہی ہے آپ کو ڈگریز سٹیمنہ لگ رہا ہے آپ کو ڈگریز پاور لگ رہی ہے مصر گروت نہیں ہو رہی ہے ہر چیز کے لیے لوگ اشوگندہ ریکمینڈ کرتے ہیں تو اس میں سچ کیا کہا ہے کہ کس چیز پہ سٹیڈی ہو رکھی ہے اور کیا کیا پروون ہیں آج ہم وہ ڈسکس کریں گے ایمیونٹی بوسٹر تو یہ ہے ہی تو کوویڈ کی ٹائم پہ اور ابھی پھر سے ویب آ رہی ہے تو اس کو لیا جا سکتا ہے تو یہ آپ کی شکتی بڑھاتا ہے ریکاوری کی بھی اور آپ کی ڈبلیو پی سی کاؤن یعنی کی وائٹ سیلز وائٹ بلیڈ سیلز جو بیماری سے لڑتے ہیں چاہے وہ کوئی بیماری ہو اس سے لڑتے ہیں تو اس کی کاؤن بھی بڑھاتا ہے تو آپ کے شرح کی جو چھمتا ہوتی بیماری سے لڑنے کی وہ بڑھ جاتی ہے اور ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فیٹ ہے اگر اشوگندہ کو جنجر کے ساتھ یعنی کی اجرک کے ساتھ کے ساتھ اس کو لیا جائے تو یہ سائنجسٹک کام کرتا ہے ایک ساتھ ملکے دونوں بہت اچھا ایفیکٹ دیتے ہیں دوسرا جو اس کا ایفیکٹ بہت ہی فیمیس ہے وہ ہے انٹی آکسیڈنڈ اور انٹی ایجک ایوینڈ اور یہ بہت ہی بڑھیاں انٹی آکسیڈنڈ ہیں جو آپ کی آپ کے سارے چیزوں میں اچھی اسکن سے لے کر آپ کی آئی سائٹ سب میں ہیلپ کرتا ہے کئی لوگ تو جیسوہر بھائی اگر یہ دودھ کے ساتھ لیا جاتا ہے اگر یہ دودھ کے ساتھ لیا جاتا ہے تو آنکھوں کی شکتی بڑھتی ہے بٹ آئی نوٹ سینہ لوٹ آ پروف ریکارڈنگ اٹ کے جو بہت ایک سپیشلی ڈاکٹر ہیں آئر ویڈک ڈاکٹر میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا تھا مجھے میں آل اپیڈک ڈاکٹر ہوں تو میں پروف پہ جاؤں گی اور پروف کس کسی کا ہے اس کا ہمارے پاس کی ایک ایمینڈی بڑھاتا ہے دوسرا دوسرا یہ آر بی سی یعنی کی ریڈ بلیڈ ساون کاؤنٹ اور دوسرا ویڈ بی سی یعنی کی ویڈ بلیڈ ساون سل کاؤنٹ تو انہوں بڑھاتا ہے یہ تو جو مینٹل ہیلپ ہے آپ کی جو اسٹرس لینے کی کیابیبیلٹی ہے اس کو بڑھاتا ہے یہ اسٹرس ڈیل کرنے کی کیابیبیلٹی کو بڑھاتا ہے تو اوبرال یہ ایک چلی ایک سوبہ ہیلپ ہے اب آ جاتے ہیں برینڈ پر پرسنلی پرسنلی یو جلی میں برینڈ کو نیو ریفر کرتی ہوں اور میں نے بہت ہی ڈیفرنٹ برینڈ کا اشوگندہ ٹرائی کیا ہے یہ جیسی کا اشوگندہ ہے ماس کا برینڈ نیم ہے 5 ٹینڈ ایم جی کی کیابیسول ساتھ کی ہیں یہ ایکچلی مجھے بہت ایفریکٹیو لگا میں نے پورا مہینہ اسے ٹرائی کیا ہے اب مجھے وزیول چینجز دیکھے ہیں اپنی بوڈی میں اپنی سٹیمنا میں اپنی سٹریندھ میں سب سے بڑی آباد اس کی یہ ہے کہ یہ فائف ہینڈ ایم جی ایک کیپسل میں جتنے دوسرے برینڈ میں نے دیکھے ہیں اس پر ٹو ہینڈ ایم جی ہوتے ہیں تو آپ کو صبح اور شام نور ٹائم لے جا جا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اگر آپ بھی اسے رات میں لیتے ہو تو کئی لوگوں کی نین ڈسٹراب ہو جاتی ہے وہ چیز اس کے ساتھ نہیں اور دوسرا یہ کیپسل فارم میں ہے تو صبح یہ ایک بار اسے لے لیا جائے کھان کے بعد ایک بار لے لیا جائے آپ کا پورے دن کا کوٹہ ہو گیا آشو گندہ تو اس کو دن میں ایک بار لیا جائے کھانے کے بعد ناشتے کے بعد آپ کبھی بھی لے سکتے ہو اور آپ سارے فائد جو میں نے وینجل کرے وہ سارے آپ کو ملیں گے آپ بات کریں سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں اچھے چیز بہت اچھے ہوتی ہیں اگر آپ اس کو لیمٹ ملیا جائے تو جو ڈوزز میں نے آپ کو بتائی اس کو ایک سیڈ مد کرنا اگر اس کی ڈوزز جو ہے 1000 میلی گرام چیدہ ایک سیڈ ہو گئی تو اثر پڑ سکتا بھو خار چڑھ سکتا ہے فیور میلیج چھمک اپسیٹ ڈائیریا لوس ٹوز اُلٹی نوزیا اور یہ سارے چیزوں ہو سکتے اور ایکسیسیف لینے سے بلیڈ پیشر سے بھی اثر پڑتا ہے بلیڈ پیشر بھی پڑ جاتا ہے کچھ لوگوں کا تو کارٹے گھر کے لیے بھرکول بھی اچھا نہیں ہے تو اس کو لینا ہے پر لیمٹ میں لینا ہے کتنا